موسیقی بٹو گے تو سامنے والے محفل سجائیں گے اس سے پہلے یوگی جی نے کہا تھا بٹو گے تو کٹو گے سنگ پرموک کہہ چکے ہیں اپنی رکشہ کیلئے ہندو سماج کو ایک جوٹ رہنا پڑے گا یہ ساری باتیں کیوں کی جارہی ہیں ہم نے اس کیس پروگرام میں بھی چرچہ کی ہے لیکن الیکشن کی نظریہ سے آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے بی جے پی کے پاس option کیا ہے اگر وہ ہندووں کو ایک جوٹ نہ کرے تو کیا اس کے پاس چناووں میں واقعی کوئی چانس رہتا ہے یا کتنی بڑی مشکل اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے لیکن دکت یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہو بٹنا مت یا ایک جوٹ رہنا تو ایک جوٹ رہنے کے لئے یا تو کوئی مددہ ہونا چاہیے سامنے آپ ہندووں کو ایک جوٹ رکھنے کے لئے کوئی ایشو ایسا رکھیں سامنے ان کے یا پھر ان کے سامنے کوئی ہونا چاہیے جن کے خلاف یا جن کے ویرودیہ جن کے سامنے کوئی ایک جوٹ ہو جائیں کیا ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز مہراشر میں خاص صور پر اور جارکر میں بھی ہے اس کی امنوں کا چرچہ خیریں گے آج بڑے خاص مہمان ہمارے پینل میں آپ کو مزا آئے گا آج کے پروگرام میں کپیل مشرا جی ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑ گئے ہیں بی جے پی کے نیتا اور ہندو ایکو سسٹم کے سنستحافہ ہیں کپیل جی بہت سفاغت آپ کا کافی پر کرک شیطر میں اور ایڈوکیٹ اشوری اپادیہ جی ہمارے ساتھ ہے اور آپ ان کو اکثر سنتے ہیں اس پروگرام میں بھی وہ پہلے آ چکے ہیں بہت سفاغت اشوری جی آپ کا سفاغت ایل من کی روپ میں جانے جاتا پی آئیل من آف انڈیا پی آئیل من آف انڈیا اشوری اپادیہ ہے اور پردیب سنگی سر ہمارے ساتھ دوز کی طریقے ہیں سر آپ کا بہت سفاغت ہے بٹوگے تو محفل سجے گی بٹوگے تو کٹوگے یہ چناؤں میں نعرہ ہے کیا اس بار بی جے پی کا چناؤں میں نعرہ ہے کہ نہیں یہ تو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہتے ہیں کہ اتحاس سے ورطمان اور بھوش کے نرنے لینی چاہیے اتحاس سے سب اقسیت کر تو ایک کتاب ہے ڈاکٹر رامدھاری سنگھ دنکر کی سنسکرتی کے چار ادھیا ہے اس میں انہوں نے کوٹ کیا ہے شری چندر ویدیہ لنکار کو ان کی ایک کتاب ہے اتحاس پرویش اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہندو ہارے کیوں بہت سی باتیں ہیں صرف دو سنگشیپ میں یہاں بتاؤں گا ایک بات انہوں نے کہا ہندووں میں راجنیتک چیتنا مند پڑ گئی تھی ہار کا ایک کارن یہ ہے دوسرا کارن انہوں نے بتایا کہ ہندو ہمیشہ سے سبحاؤ سے جنمنہ جو ہے اہنسک ہے تو جنمنہ اہنسک ہے تو ہمیشہ رکشاتمک یدھ بھی کیا تو رکشاتمک کہ اپنی رکشہ کر لیں اور رکشہ کا سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے جو آکرمن کرتا ہے جو آکرامک ہے جو آکرانتا ہے اس کے گھر میں گھسکے ماننا وہ ہندو نے کبھی وہ لڑائی لڑی نہیں وہ سیکھا ہی نہیں اور تیسری ایک بات کہی انہوں نے اتی دھارمک تھا اتی دھارمک تھا تو اس کا ادھاران انہوں نے دیا کہ اس کا کیا مطلب ہے دھارمک ہونا بڑی اچھی بات ہے اپنے دھرم کے پرتی چیتنا ہو اچھی بات ہے انہوں کا سومنات مندر کے پجاری مکھے پجاری جو تھے اور دوسرے لوگ تھے ان کو کوئی چنتہ ہی نہیں ہوئی کہ دوسرے مندر توڑے جا رہے ہیں تو انہوں نے ترک دیا کہ بھگوان سومنات کا آشروات ان مندروں کو پرات نہیں تھا اس لئے توڑ دیئے گئے ہم کو تو آشروات پرات شیف جی کے بھرو سے بیٹھے رہے ہاں کوئی اس بھرو سے بیٹھے رہے تو دھارمکتہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کی کوئی تیار جو سنکٹ سامنے دکھ رہا ہے اس سے نپٹنے کی اس سے لڑنے کی اگر آپ شمتہ وقصت نہیں کریں گے اس کی تیاری نہیں کریں گے تو اس سنکٹ سے کبھی نہیں بچ سکتے یہ ہمارا اتحاس ہم کو بتاتا ہے کیا ہم اتحاس سے سیکھنے کو تیار ہیں ابھی آپ نے ایک بات کہی ہندووں ایک ہو جاؤ کہا جا رہا ہے ایک ہو تو اس کے لئے کوئی مددہ ہونا چاہیے سامنے اپنے استطل سے بڑا مددہ کیا ہو سکتا ہے اور یہ ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں یہ بات چناؤ کی نہیں ہے چونکہ ڈیموکریسی میں ہے اس لئے چناؤ ہوتا ہے یہ معاملہ جو ہے سیدھے سیدھے ڈیموکریسی کے ساتھ ڈیموگریفی کا بھی ہے اور ہمارے استطل کا ہماری سنسکرتی اور سبھیتہ کی رکشہ کا ہے اس کو یہ خطرہ محسوس ہونا چاہیے میں آج چناؤ کی بات کر رہا ہوں تو چناؤ میں بھی ایک سائزیبل سیکشن آف ہندوز کو اگر یہ لگے ایک تو آپ نے مجھے شبد دیا تھا پروگرام میں شتروبود تو ایسے یہاں اگر ہندو بود ہی ہو جائے کسی کو اس نظریے سے جاؤ ہم کو جو ہے ہزار سال یہ سکھایا گیا کہ آپ کی سنسکرتی بڑی گھٹیا ہے یہ انسائیٹیفک ہے اس پر آپ کو شربانی چاہیے تو اپنی سنسکرتی کو لے کر جو گرو کا بھاؤ ہونا چاہیے گرو کا بھاؤ ہوگا تب ہی وہ احساس ہوگا تب ہی اس کی رکشہ کی بات مند میں آئے گی اور تب ہی آپ ایسے پکش کے ساتھ جڑھیں گے ہمیشہ ڈیفنسیو رہتے ہیں کوئی ہندو سنسکرتی پر سمیتہ پر آکرمن کرے آلوچنا کرے تو ہم تھوڑا تھوڑا اس کے ساتھ سہمت ہوتے ہوئے دیکھتے کہ چپ رہو اچھا اگر ویرود نہیں کرتے تو چپ رہتے اس کا ویرود ہونا چاہیے بھارتی سنسکرتی سے بڑی سنسکرتی کون سی ہے اتنے سالوں کی گلامی کے بعد بھی سروائیو کر رہی ہے دنیا میں کتنی سنسکرتیاں ہیں جو آج بھی سروائیو کر رہی ہیں سناتن مطلب پرانی سنسکرتیاں ہم اپنے کو سناتن کہتے ہیں تو سناتن کی رکشہ کے لیے جو اس کے اویو ہیں جو اس کے جو ہے تحتو ہیں اس کے ساتھ ہیں اگر وہی تیار نہیں ہیں تو یہ امید کریں کوئی اور دوسرا آکے بچائے گا لیکن یہ جمہو کشمیر میں جمہو کا ووٹر یا جو بھی ایک آت پرسنٹ کشمیر میں بھی اگر بچے ہوں تو وہ اگر یہ سوچے تو سمجھ میں آئے گا یہ تو میری رکشہ کا سوال ہے میری سنسکرتی کی بچہ آپ کا سوال ہے مہراج جیسے سٹیٹ میں جھارکھنڈ جیسے سٹیٹ میں یہ سنٹیمنٹ آپ لوگوں میں کیسے لائیں گے سنٹیمنٹ ہم لائیں گے نہیں سنٹیمنٹ یہ جو آپ نے کہا پردیب جی نے کہا کہ یہ چناؤی مددہ نہیں ہے یہ ستتو کا مددہ ہے بانگلہ دیش جھارکھنڈ میں میں گیا تھا دمکہ میں انکیتہ آدیواسیے کی بیٹی اس کو جندہ جلا دیا اور وہ بانگلہ دیش سے آیا ہوا مسلمان تھا جس نے جلایا اور اس کا پورا نیٹورک موبائل میں نکلا بانگلہ دیشی آتنکوادی مسلم سنگٹنوں سے جڑا ہوا تھا جھارکھنڈ میں کتنے بچوں کو مار دیا گیا کھالی یہی یاترہ نکالنے پہ یہ ابھی تک خبریں آتی تھی آج سے دس پندرہ سال پہلے امرناتھ کی آترہ پہ پتھر چلتا ہے ابھی بہرائیچ پہ پتھر چل رہا ہے دلی میں چل رہا ہے ممبئی میں چل رہا ہے جھارکھنڈ میں چل رہا ہے تو یہ تو اپنے دروازے پہ آگ آگئی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں ایک پرسنٹ بچا ہوگا وہ ڈرے سارے دیش کے دروازے پہ یہ آگئے ہے انیس سو سنتالیس میں ہم نے اس دیش کو بٹھتے ہوئے دیکھا ہے پھر کشمیری پندیتوں کا اتی اچار دیکھا ہے آج بانگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے ہندووں کے ساتھ ہندووں کی بیٹیوں کے ساتھ مندروں کے ساتھ درگا پوجہ میں بانگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے بینگول میں کیرل میں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں بھارت کے الگ الگ حصوں میں جو چھوٹے چھوٹے تتاکتیت مسلم ایریہ بن گئے ہیں جہاں پہ آپ کا جانا بھی allowed نہیں ہے آپ کی پوجہ اور یاترہ ہے نکلنی allowed نہیں ہے وہ بھی دیکھ لیا گیا ہے تو یہ چناؤں سے بڑا مدد ہے یہ مددہ استحتو کا ہے دربھاگ کی بات یہ ہے کہ کیول ایک راجنیتک پارٹی اس کی بات کر رہی ہے اس لئے آپ کو لگ رہا ہے کہ بھاجپا کے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں ایک ہونے کے علاوہ ہندووں کے پاس کیا وکلپ ہے رام گوپال مشرا کی جگہ یہ کوئی رہیم چاچا ہوتا تو کیا سارے نیتاؤں کی گاڑیاں اس کے دروازے پہ نہیں کھڑی ہوتی آج چاہے پریانکا گاندی ہو چاہے راحل گاندی ہو چاہے کلیش یاد ہو دو شبد سانتونہ کے اس کے پریوار کے لئے کسی نے نہیں بولے ہیں الٹا ہتیا کے لئے اسی کو جمعیدار ٹھہرائے جا رہے تو یہاں پہ تو آنسو بھی دھرم دیکھ کے نکل رہا ہے لوگوں کا اگر مرنے والے کا پہلے دھرم چیک کرتے ہیں اس کے بعد مارنے والے کا دھرم چیک کرتے ہیں اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کی مرتیو پہ رونا بھی ہے کی نہیں رونا ہے اس کے پریوار کے کندے پہ ہاتھ بھی رکھنا ہے کی نہیں رکھنا ہے ایسے محول میں کیا وکلپ ہے اس کے علاوہ وکلپ کیا ہے یہ راجنیتی کی بات نہیں ہے یہ استرطو کی بات ہے اور میرا یہ ماننا ہے ہندو سماج کو یہ سمجھنا ہوگا ابھی تک نہیں سمجھے ہیں جو سنسکتی کے چار ادھیائے کا ریفرنس پردیب جی نے دیا وہ آج کا بھی ستھ ہے راجنیتک چیتنا اور شترو بودھ کا ابھاو ہے آج بھی دروازے پہ آگائے گی جیسا آپ نے کہا کہ کشمیر کا اندو ڈرے مہاراشٹا کا کیوں ڈرے پالگھر میں جو سادو مارے گئے وہ کشمیر میں تو نہیں مارے گئے وہ تو مہاراشٹا میں مارے گئے نا پولیس کی کشٹڈی سے چھین کر ان کو مار دیا گیا جارگھنڈ میں دھمکا دھمکا میں جا کے انکیتا کو جندہ جلا دیا گیا وہ تو کشمیر میں تو نہیں جلایا گیا بانگلہ دیش میں تو نہیں جلایا گیا انکیت شرما کو دلی میں مارا گیا رام گوپال مشٹا کو بہرائیچ میں مارا گیا پرابین نیٹارو کو بینگلور میں مارا گیا امیش کولے کو کولاپور میں امراواتی کے پاس مار دیا گیا کنیگا لال کو ادیپور میں مار دیا گیا کونسی جگہ پر آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہندو واتس اپ پہ اسٹیٹس بھی لکھے گا اس کے بعد سرکچت ہے پورے دیش میں کشمیر سے کنیہ کماری تک کون کہہ سکتا ہے کہ سرکچت ہے یا رام نومی کی یاطرہ پر نکلے گا یا حنوان جہنتی کی یاطرہ پر نکلے گا تو پتھر اور گولی اس کے اوپر مارنے کے لئے کوئی اپنی چھت پہ نہیں بیٹھا ہوگا کہیں پورے دیش میں سرکچت ہے کیا اور اگر سرکچت نہیں ہے تو ایک کونے کے علاوہ وکلپ کیا ہے کپیل جی وہ رام نومی پہ یا دیوالی پہ یا دشہرے پہ ہندو ہوتا ہے باقی ٹائم تو یا تو وہ مراتھا ہوتا ہے یا دلیت ہوتا ہے یا کسی اور جاتی کا ہوتا ہے یا رامن ہوتا ہے ہماری جو پراشین بیوستہ تھی گوتر بیوستہ ہم اس کو بھولا کے جاتی پہ آگئے جاتی بیوستہ دوزار سال پرانی ہے کریشینٹی کے باد کاسٹیزم آیا اس کے پہلے کاسٹیزم تھا ہی نہیں بھارت میں آدھ بھی شادی بیوہ میں جب کچھ بھی سنسکار ہوتا دو باتیں پوچھتے نام کیا اور گوتر کیا ہے سچائی ہے کہ جو گوتر کیرل والوں کا ہے وہی کسمیر والوں کا ہے وہی گزرات والوں وہی بنگال والوں کا ہے جو گوتر برہمڑ کا ہے وہی چھتری کا ہے وہی ویشے کا ہے وہی دلد کا ہے جو گوتر جین کا ہے وہی بودھ کا ہے وہی سکھ کا ہے وہی ہندو کا ہے لیکن ہم دیرے 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 گوتر بیوستہ کو پیچھے کر دیا جاتی بیوستہ کاکے کر دیا اور اس لئے سرکاروں نے بچوکی ڈاکومنٹ پہ جاتی پوچھا گوتر پوچھا ہی نہیں ادھاران کے لئے میں بھارت دواج ہوں میں پورے دیس میں گھومتا ہوں مجھے بھارت دواج جات بھی ملتے ہیں بھارت دواج چھتری بھی ملتے ہیں بھارت دواج ہریجن بھی ملتے ہیں بھارت دواج بیہار میں پاسوان بھی ملے یہ نئی بات ہے مجھے بھی نہیں پتا تھا ہاں 11 رشی ہیں جن کی سنتانے جو ہیں میں آپ کو سورب جی آج کی دیٹ میں ہم 10 ہزار جاتیوں اور اوپ جاتیوں میں بٹے ہوئے ہیں ہم نے اگر گوتر بیوستہ گوتر کتنے نو نہیں نہیں سر ابھی تو بڑھتے بڑھتے چھوٹے ہوتے ایک سو پندرہ ہو گئے تو مطلب ابھی ہم 10 ہزار جاتیوں میں بٹے ہوئے ہیں اگر ہم گوتر میں آئے تو ہم ایک سو پندرہ گوتروں میں مل جائیں گے جڑ جائیں گے اور سب سارا بھید ختم ہو جائے گا برامر چھتری ویش دلیت کا بھید ختم کیونکہ گوتر کامن ہے بھید بھاو والا کونسپٹی نہیں ہے دو بشی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ دکت کہاں سے ہو رہی ہے ہمیں ایڈیوکیشن سسٹم بڑھلا نہیں موگلوں کے آنے کے پہلے ساڑھے ساتھ لاکھ یہاں پہ ہماری گرکل سی سکول تھے ویدی کے سکول تھے ہم نے اس کو آگے دوارہ بڑھایا نہیں موگلوں نے جو مدر سے شروع کیے وہ بڑھتے بڑھتے جو موگلوں کے سمیے میں ایک ہزار کے آس باس تھے آج کی ریٹ میں پانچ لاکھ ہو گئے انگریجوں کے سمیے میں جو میسنری سکول تھے جو انگریجوں کے سمیے میں لگ بگ ڈیڑھ سے دو ہزار تھے آج کی ریٹ میں ان کی سنکھیات دو سے ڈھائی لاکھ ہو چکی ہے ہمارا گرکل ویدی کے سکول جو پہلے ساڑھے ساتھ لاکھ تھا وہ ستر ہزار بھی نہیں ہو پایا تو ایڈوکیشن سسٹم ہے دوسرا جو جھوٹ دو جھوٹ پرمک جھوٹ ایک تو یہ کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری دوسرا مذہب نہیں سکھاتا اپسن بے رکھنا مذہب ہی سکھاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مذہب ہی نہیں سکھاتا اپسن بے رکھنا ایسٹ بنگال بھئی بنگال کا دو پارٹ ہوا ویسٹ بنگال ہمارے پاس آیا ایسٹ بنگال ادھر چلا گیا اور ایسٹ بنگال کچھ دن پہلے کیا ہوا ہے انڈر ویئر کھول کے باقاعدہ چیک کر کے جھوٹ میں اپنا مسلم نام بتا رہا ہوا تو پہلے انڈر ویئر کھولوایا چیک کیا اور جب کنفرم ہو گیا کہ یہ مسلم نہیں ہندو ہے مار دیا یہ ہوا ہے بنگال دیس میں اور بنگال دیس میں پتی کے سامنے پتنی کا بلاتکار ہوا ہے بھائی کے سامنے بہن کا بلاتکار ہوا ہے بچوں کے سامنے ماں کا بلاتکار ہوا ہے وہاں کیا نہیں ہو رہا ہے بنگال دیس میں اگر اس سے بھی نہیں سیکھیں گے تو پھر کوئی نہیں بچا سکتا جیسے یزیدی ختم ہو گئے باقی سب ختم ہوتے جا رہے ہیں ہمارے لیے بھی بات آئے گی بڑی بشور کاہوت ہے نا کہ انڈینز یونائٹ اونلی فور ٹو پرپوسے یا تو انڈیا پاکستان کا بہنچ ہو یا پھر آپ کے بورڈر پر کوئی کھڑا ہو ہمارا ہر کسی کا دروازہ بورڈر بن چکا ہے روہنگیاں کی بستیاں جمہوں میں بھی ہیں دلی میں بھی ہیں کرناٹک میں بھی ہیں مہاراسترہ میں بھی یہ کہاں سے پہنچ گئے بات صحیح ہے یہ ان کے پیچھ کیا ہے بینہ کسی سسٹم کے پہنچ گئے آپ ایک روہنگیاں کو ہٹانے کے لیے جاؤ سپریم کورٹ میں کھڑے ہونے کے لیے وکیلوں کی لائن کھڑی ہوئی ہے بس بس لاک روپے لے لے والے آپ کے اور میرے لیے نہیں کھڑی ہوگی لیکن روہنگیا کھڑی ہوگی وہ چاہتے ہیں اس دیش کی جس ڈیموگرافی کی بات پردیب جی نے کی جو چنٹا اشوینی جی کر رہے ہیں یہ ڈیموگرافی تو کھالی بچے پیدا کر کے نہیں بدلی جاری یہ ہم دو ہمارے دو تو انہوں نے مانا نہیں لیکن ساتھ میں آپ باہر سے بھی مائیگریٹیڈ پاپولیشن کو الگ الگ پاکٹ میں جا کے آپ بیٹھا رہے ہیں وہاں پہ آج اترا کھنٹ کی پاپولیشن کیسے بدل گئی ایک پرسنٹ سے سیدھا سولہ پرسنٹ کیسے ہو گیا ہمچل میں مسلم کہاں سے آگیا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جو مسجد کا بھی ویواد ہوا شیملہ کے اندر مسجد وہاں بن کیسے گئی اس دیش میں کشمیر سے کنیا کو مادی تک ایک گھر ایسا بتا دیجئے جس میں اجان کی اواج نہ آتی ہو کیسے آنے لگ گئی کہاں سے آگئے کون ہیں یہ لوگ اور ان کی ان کی آبادی اگر ہے تو یہ documented کیوں نہیں اور اگر ہے تو پھر یہ minority کیسے میرا یہ ماننا ہے اشوینی جیسے بھی ہمیری کئی بار اس بارے میں چرچہ ہوئی ہے کہ بھارت کے سمویدان میں بھی نہ کبھی تو آپ کو الف سنکھیک کی definition دے نہیں ہوگی کتنے پرسنٹ پہ الف سنکھیک ہوتا ہے کوئی دو پہ تین پہ چار پہ یا تیس پہ پی تیس پہ چار پہ اگر مسلمان سے الف سنکھیک کا درجہ ہٹ جائے ٹائگ ہٹ جائے گا تو کیا ہو جائے گا نہیں نہیں United Nations کی پریبہ ایک پرسنٹ ایک پرسنٹ سے زیادہ اگر آپ ہے تو الف سنکھیک نہیں ایک بات دوسری بات اگر آپ کبھی ruling class رہے ہیں تو بھی آپ minority نہیں ہندوستان میں اگر مسلمانوں کو اب سنکھیک نہیں مانے جانا لگے گا ایسا کیا ہے جو ان سے چھن جائے گا یا کیا بدلہ بائے گا سورج جی میں آپ کو دو تین ایجامپل دے دیتا ہوں میری پی آئیل چل رہی ہے ساری نہیں نہیں بالکل سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو مائناٹی کے نام پہ بھارت میں نفرت کھولنے والے سکول کھول رہے ہیں جہاں کہا جاتا ہے وندے ماترم حرام ہے حولی دیوالی منانا حرام ہے ماتا کا پیر چھونا حرام ہے مدر سے مدر سے بند ہو جائیں گے یہ سارے کے سارے ہمارے سمیدھان نرماتاوں نے تھوڑی سوچا تھا کہ بعد میں تیس پچیس پرسنٹ والے بھی جو ہے مائناٹی بن کے اپنا اپنا سکول چلائیں گے کبھی نہیں سوچا تھا یہ مائناٹی ڈیفائن ہو جائے گی مائناٹی افیر کا منسٹی کا کھیل ختم ہو جائے گا مائناٹی ڈیفائن ہو جائے گی اور ایکچوар मینورٹی کو بینفٹ ملے گا پارسی کو بینفٹ ملے یہودی کو بینفٹ ملے بہائی کو بینفٹ ملے سمجھ میں آتا ہے اور بھی یہاں رہتے ہیں ان کو بینفٹ ملے ایسے جو آدمی socially dominant ہے politically dominant ہے سارے بیجنس بیعہ پار پر قبضہ ہے فلکی منڈی میں سبجی منڈی میں پورا آپ کا furniture منڈی میں سارے آپ کے جو ہے کیا constitution protection ہے مدرسوں کو minority اپنا religious education دے سکتا ہے بھارت کا سمیدھان میں یہ کہا article 30 میں جو minority ان کو اپنا اسکون کھولنے کا دکھا رہے ہیں اور کیوں کہا تھا کیونکہ اس سمیں رفی عمد کی دوئی جو اگر نے یہ بولا کہ صاحب ایسا ہے مذہب کے آدھار پر بیوازن ہو گیا ہے بہت گصہ ہے چونکہ سرکار ہندووں کی بنے گی ہندو یہاں majority ہیں کل کو ہمیں اید نہیں منانے دیں گے اپنے festival نہیں منانے دیں گے اور اپنے سکول نہیں منانے دیں گے تو اس سمیں بولا اچھے کام کرو article 30 میں لگ دیتے ہیں بھی اپنا اپنا اسکون کھولنا article 29 میں لگ دیتے ہیں کہ اپنی سنسکرطی کو فالو کرنا اپنے religion کو فالو کرنا اپنے right to culture ان کو دے دیا لیکن آج الٹا ہو رہا ہے ایک چیز بتاؤ یہاں تو چلو بھگوہ جھنڈا لہرہایا تھا اس نے چندن گپتہ نے 2018 میں تو ترنگہ جھنڈا لہرہایا تھا تب بھی گولی مار دیا تھا لڑکی ہاں کر دے پچپنٹ ٹکڑے نہ کر دے تو بھی بیس ٹکڑے مہارایش کے منتری کو سن رہا تھا دیپک کسر کر شبسینہ کہیں ہیں اور فتوے نکلے تھے یہ ایک بڑی بڑی وجہ تھی اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ایک بچ میں رہا ہوں نہیں نہیں یہ فتوے نکلے تھے ان کو یہ گیان کب ہوا فتوے کب نہیں نکلتے ہر چناؤ سے پہلے چھوٹا چناؤ ہو بڑا چناؤ ہو چاہے کارپریشن کا ہو چاہے لوگ سبح کا ہو پارست پردان بسانست بیدھائے ہر ہر چناؤ میں مسجد سے رات میں تیہ ہوتا ہے اگر جمعے کے بعد ہے تو جمعے کی نماز کے سمیں نہیں تو ویسے تیہ ہوتا ہے کہ کس کو ووٹ کرنا ہے کینڈیڈیٹ بھی تیہ ہوتا کیوں پارٹی نہیں تیہ ہوتی اگر مسلمانوں کی پسند کی کوئی پارٹی ہوتی تو کوئی اعتراض نہیں تھا ان کی پسند کیا ہے جو بی جے پی کو ہرا سکتا ہو یہی بات میں جوڑنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کہا ہندو ایک کرنے کی بات ہے یہ تو بات ہی ہو رہی ہے لیکن مسلمان 1947 سے دھرم کے نام پر ایک ہو کے ووٹ کر رہے ہیں ایک بھی اس دیش کا چناؤ ایسا ہی نہیں ہوا جب مسلمانوں نے دھرم کے نام پر ووٹ نہ کیا ہو کسی مدے پر ووٹ کیا ہو اگر یو پی میں ہونے لگتا ہے کہ سماجوادی پارٹی بی جے پی کو ہرائی گی تو سب سماجوادی کو چلے جائیں گے بارڈر کارس کرتا ہی کسی اور پارٹی کو دے دیں گے دلی میں کسی اور کو دے دیں گے اس کے لئے آپ ان کو بلیم نہیں کر سکتے اگر مسلمان ایک ہو کے ووٹ کر سکتا ہے تو ہندو بھی کرے گا ایک بات سمجھئے وہ ایک ہوں گے تو یہ سیکولیرزم ہے ہم ایک ہوں گے تو سامپردائیک ہے ہم ایک ہونے کی بات بھی کر دیں تو ہم سامپردائیک ہو گئے آتنگوادی ہو گئے ریڈیکل ہو گئے اور وہ 1947 سے کیوں کر رہے ہیں ایک ہو کے ووٹ آج تک انہوں نے کسی دیش کے مدے پر وکاس کے مدے پر ووٹ نہیں کیا خالی ایک مدے پر ووٹ کرتے ہیں اور ان کا ایجنڈا صاف ہے آج وہ سیکولر پارٹیوں کو ووٹ کر رہے ہیں جب تک ان کا نمبر کم ہے جس دن نمبر زیادہ ہوگا اس دن وہ جماعیتیں اسلامی کو ہی ووٹ کرنے والے ہیں یا پھر انہیں کو جماعیتیں اسلامی بنا دیں گے جماعیتیں اسلامی کی بی کاؤپی بن کے سماجوادی اور کانگریسی یہ تو مہراج میں شروع ہو گیا ہے دباب بننا شروع ہو گیا پارٹیوں کے اوپر ویپکش کی کہ زیادہ سے زیادہ مسلم کانڈیڈیٹ دیجی آپ وہ چاہ رہے ہیں نہیں نہیں کانڈیڈیٹ دینے سے ہی نہیں ہوتا ہم پھر کہہ رہے ہیں بھائی دو ہزار بائیس کے ویدان سبح چناؤں میں اتر پردیش میں سب سے زیادہ مسلم کانڈیڈیٹ بی ایس پی نے دیا تب بھی ووٹ نہیں رہیں گے ایک بھی نہیں جیتا کیوں نہیں جیتا سٹریٹیجک ووٹنگ ہے سٹریٹیجک ووٹنگ ان کو یہ آشنکہ ہے کہ بی ایس پی بعد میں مدد کر سکتی ہے بی جے پی صرف اس لیے نہیں میں اس کے آگے کی بات کر رہا تھا یہ تو ہو گیا وہ وپکش سا ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارا ووٹ تو آپ ہی کو جائے گا لیکن آپ کے نام پر ہم نے بہت ووٹ دی دیا ہمارے آدمی کو بھی ٹکٹ دیا اور یہی بات یہی بات جنہ نے نہیں کری تھی کیا آج سے ٹھیک سو سال پہلے یہی بات نہیں ہوئی دو ووٹنگ کانسٹرینسی بنیں گی مسلم ووٹنگ کانسٹرینسی علنگ بلیں گی مسلمانوں کے کتنے جیت کے آتے ہیں یہی سے ڈیبیٹ شروع ہوا تھا نا انیس سو بیس میں انیس سو اکیس میں دوہجار بیس میں آپ سیم ڈیبیٹ دیش کو باٹنے کے بعد دوبارہ وہی ڈیبیٹ شروع کیا جا رہا ہے کہ اس میں مسلمان کتنے جیت کے آ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ اس بات کو وہ ریالائز کرتا ہے آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کیا ہم تو ہمیشہ مانتے ہیں کہ مسلمان جو ہے اس کو دوش دینے کی بجائے ہندو اپنے اندر جھا کے کمزوری یہاں ہے مجھے بتائیے فرانس میں کوئی ٹیچر کسی ایک کارٹون کو لے کر کچھ پڑھا رہا ہے بچوں کو اس کی ہتیا ہو جاتی ہے پولیس ان کی جو ہے اس ہتھیارے کو مار دیتی ہے دنگا ممبئی میں کیوں ہوگا کیا ممبئی سے ریلیشن ہے اس کا بھائی بھارت میں جو مغلوں نے کام کیا جو انگریزوں نے کام کیا اسی کام کو کانگریس نے آگے بڑھایا کانگریس کا ایک کوئی کام بتائی ہے جنہوں نے ہندو دھرم کو مضبوط کرنے سناتن سنسکرٹی کو مضبوط کرنے کے لئے کیا جتنا مغل کام چھوڑ کے گئے تھے اور انگریز کام چھوڑ کے گئے تھے وہ سارے کام کو کانگریس نے آگے بڑھایا نیم قانون بنا کے اور اس کو بھی جمعوں میں نو سیٹ مل جاتی ہے جمعوں میں نہیں ملی سیٹ جمعوں چھتر میں جمعوں چھتر میں ان کو کل سات سیٹ ملی ہے دو جمعوں چھتر میں وہ بھی مسلم بہول اللہ کا ہوگی ہے یہ جو یاترہ والی بات تھی کیونکہ آپ اس پر کام کرتے ہیں تالیس میں سے سولہ سیٹ ایسی ہیں جمعوں میں جو مسلم بہول اللہ یہ یاترہوں پر مودی سرکار آنے کے بعد سے یہ سب کچھ شروع ہے پتھر بازی ہونا ہے پہلے سے ہو رہا تھا اب کیا بدل گیا اس میں نہیں آکرامکتہ تو دیفینیٹلی بڑی ہے آکرامکتہ بڑی ہے پیٹرن ہے چھتوں پہ پتھر ملیں گے آپ کو کوئی نہ کوئی بندوق اور گولی لے کے ملے گا آپ کو وہاں پہ چاہے دلی کے جہانگیرپوری میں گولی چلائی پولیس والے پہ سب انسپیکٹر میدہ لال کو گولی ماری دلی کے جہانگیرپوری میں یا بہرائیچ میں رام گوپال مشہ کو جو گولی ماری تو پتھر اور گولی گولی نہیں ماری پلاس سے ناکھون نکالے ناکھون بھی نکالے بعد میں کاتا ہے گولی ماری ہے اس کے بعد اور آج یہ کل شام کو جو ہے درون سے جو ہے سروے کیا ہے چھتوں پر پتھر ملے تو کیا تیاری اس کی تیاری رکھی جاتی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ تیاری رکھی جاتی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کی جلوس نکلے گا چھتوں پر اس سے پہلے پتھر رکھے جاتے ہیں بندگداری لوگ رکھے جاتے ہیں جن کو چلانا آتا ہے ایسے اور ہتھیار وہاں پہ ہوتے ہیں گولی وہاں پہ ہوتی ہے یہ پیٹرن دلی دنگوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے یہی بہرائیچ میں بھی دیکھا ہے ایگزیکٹلی کولکتہ میں دھاکہ میں پاکستان بننے سے پہلے دھاکہ میں رام نومی کے جلوسوں پہ ایگزیکٹلی یہی آرگومنٹ دے کے بین لگائے گئے تھے کہ یہ مسلموں کا علاقہ ہے یہاں سے رام نومی نہیں نکلنی چاہیے سیم آرگومنٹ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں جو دیش کو باتنے سے پہلے جو ترک دیے گئے وہی ترک دوبارے دیے جا رہے ہیں اور دیش کے پترکار اور نیتا بے شرمی سے خلیش یاد ہو بول رہے ہیں کہ مسلم علاقے کے اندر کیسے چلے گئے تو یہ دیش میں مسلم اور گیر مسلم علاقے میں اس دیش کو بات دیا جائے گا اور ہم سویکار کر لیں گے اس بٹوارے کو اور اگر کسی علاقے میں مسلمان جادہ ہیں اس لیے وہ مسلم علاقہ ہے تو پھر تو پورا انڈیا ہندو علاقہ ہو گیا سیم لوجک سے پھر تو کچھ بستہ ہی نہیں آیا یہ آرگومنٹ ختم ہو گیا آپ کی پولیسی تو روٹ لگاتی ہے وہی سیکولر ایکو سسٹم بنایا گیا ہے جو انگریز کے سمجھ تھا جو مغل کے سمجھ تھا وہی آزاد بھارت کی سرکار نے بنایا ہے کیسے کوئی پولیس ادھکاری مسلم علاقہ بول سکتا ہے یہ میرے کو تو نہیں لگتا کہ قانون کے احساس سے بھی یہ جائے جائے کہ وہ بولے کہ مسلم علاقہ سیادترین نہیں نکلے گی اور اس کا دوسرا ترناتک ہائی کورٹ کے ایک جج نے کہہ دیا دوسری نہیں لگتی پولیس نہیں پاکستان ہے سپریم کورٹ نے بلا کے ڈاٹ لگائے اچھا مجدار بات دیکھیں سورب جی گربہ ہو رہا ہے اس میں مسلمان آنا چاہیے اس کے لئے تو بہت چل داتے ہیں کہ مسلمانوں کے انٹری بین کیوں کر دی ہندو تیواروں پر مسلمانوں کے لڑکوں کی انٹری ہونی چاہیے اس پر بہت چل داتے ہیں لیکن رام نومی کا جلوس مسلم علاقے سے نہیں نکلنا چاہیے یہ دوگلاپن تو نہیں چل سکتا اگر آپ کو لگتا ہے کہ سیکلوریزم کا تقاضی یہ ہے کہ گربے میں مسلمان کی انٹری ہونی چاہیے تو اسی سیکلوریزم کا تقاضی یہ ہے کہ مسجد کے سامنے اگر ہنمان چالیسہ بجری ہے ہم لوگ بات کر رہے تھے نا پروگرام میں یہ تو بیٹکر صاحب نے کتاب میں لکھا ہے کہ یہ مسلمانوں کا یہ اعتراض رہا ہے کہ مسجد کے سامنے میوزک نہیں بجنا چاہیے جبکہ کسی اسلامی دیش میں یہ پرتبند نہیں ہے اس کے لئے انہوں نے پاکستان لے تو لیا اب وہ سارے کانون دوبارہ بھارت پہ بھی لگوں آپ نے اگزیکٹلی دھرم کے ادھار پر انہی سوادینتہوں کے لئے کہ میری مسجد کے سامنے انمان چالیسہ رام چالیسہ نہیں بجے گی پوجہ نہیں ہوگی یہ نہیں ہوگی آپ نے دو دو دیش بنا لیے آپ وہاں پہ چلے گئے ہو دو بھائیوں کے بیچ میں بھی بٹوارہ ہو جائے تو اس کے بعد بھائی گھر میں آ سکتا ہے لیکن آکھ جھکا گئی آئے گا یا اس کے بعد بھی اپنا حصہ مانگے گا یہ بٹوارہ دھرم کے ادھار پر ہی ہوا تھا اس کے بعد آپ بھارت میں دوبارہ exactly وہی تکھے اور آرگومنٹ دینے شروع کر دو یہ بے شرمی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ آپ دوبارہ اسی دشاں میں لے کے جا رہے ہو دوبارہ آپ یہی چاہتے ہو کہ مسلمان پھر سے اپنا الگ اپنا الگ ووٹ اپنے الگ کنڈیڈیٹ اپنی الگ حصہ مانگنے کی دشاں میں اگلے 25-30 سالوں میں جائے تو اپنی آنکھوں کے سامنے آپ میرے کو دھوکہ دو ایک بار تو آپ غلط ہو لیکن آپ میرے کو دھوکہ دو دوسری بار بھی تو پھر یہ میری غلطی ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہندو سماس کو اسے سویکار کرنا چاہیے سورب جی میں اس میں ایک چیز جھوڑنا چاہوں گا بھارت کے آپ الیکشن کمیشن کے سنسٹیب جو بوت ہے ان کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیجے ایکشن کمیشن بھی یہ ڈیفنیشن رکھتا ہے ہاں ہاں بس وہ اسے سنسٹیب ہول دیتے ہیں دو طرح کے سنسٹیب ہوتے ہیں ایک مسلم علاقہ ہے یا نقشلی علاقہ ہے وہ سنسٹیب بوت کہتے ہیں اس کو بس اس طرح نہیں کہتے ہیں آپ سنسٹیب بوت کے لیسے لٹھا کے دیکھ لیجے جو سب سے بڑا خطرہ ہے اس سمیں نبیہ ازار بچے پرڈے پیدا ہو رہے ہیں اس میں سے مسلم سے 50% ہندو پیدا ہو رہے ہیں پہلا بڑا خطرہ دوسرا اور آج کے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ 18 سال کے بعد اوٹر بن جائے گے آج کی ڈیٹ میں کانگریس نے جب کمزور پڑ رہی تھی تو اس سمیں اس نے اوٹنگ کے از 21 سے 21 کیا تھا اوٹنگ کے از 21 سے 21 کر دیجئے بیجے پک 30 سیٹ بڑھ جائے گی اوٹنگ کے از 18 سے 15 کر دیجئے بیجے پک 30 سیٹ اور کم ہو جائے گی کانگریس کی 30-40 اور بڑھ جائے گی آپ اوٹنگ کے 10 سال کر دیجئے بیجے پی ختم پوری کانگریس آ جائے گی اوٹنگ کے 5 سال کر دیجئے کانگریس دو تیہائی بہومت سے آ جائے گی میں آپ کو کہہ رہا ہوں آکڑوں کے حساب سے کہہ رہا ہوں نو راجیوں کا ڈیموگرافی بدل چکی ہے 800 جلوں میں سے 200 جلوں کی ڈیموگرافی بدل چکی ہے 6000 تحصیلوں میں سے 1500 تحصیلوں کی ڈیموگرافی بدل چکی ہے باورڈر پہ 300 تحصیلیں ہیں 300 کے 300 تحصیلوں کی ڈیموگرافی بدل چکی ہے اور میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں آپ کے کافی ویرس کو چیت پر جس کو بھی ڈاؤٹ ہے آپ اپنے گاؤں کی 25 سال پرانی وٹر لسٹ پردھان والی اور آج والی وٹر لسٹ چکر لیجئے ہندو کم ہو رہا ہے تین کاران پہلا ہندو بچے دو یا ایک کر رہا ہے دوسرا ہر پرڈے پرڈے نبی جار بچے پیدا ہو رہے ہیں اس میں 50 پرسن ہندو ہے پاکیز کنورٹیڈ ہندو ہے پرڈے لگ بھگ دس ہزار لوگوں کا کنورزن ہو رہا ہے الگ بات ہے کہ اس میں کریشن بھی بن رہے ہیں مسلم بھی بن رہے ہیں گھوس پیٹ یہاں جو ہو چکی ہے وہ نکلے نہیں ہے اور وہ بڑی ماترہ میں بچے پیدا کر رہے ہیں آپ دلی کے دیکھ لیجے رنگپوری پہاڑی دیکھ لیجے باوانہ دیکھ لیجے نریلا دیکھ لیجے جو یمونہ پار کا خادر دیکھ لیجے آپ کو اخلا والا ایڈیا اٹھا کے دیکھ لیجے آپ کو پتہ دل جائے گا کیا پویشن ہے ایمال چھترپور وسند کنج میں کپل جی کہہ رہا ہے ہمداد چناؤں کی بات کر رہے ہیں تو جھارکرن میں کتنا بڑا کنورزن ہی ہے جھارکرن کے سارے جیلوں کی دیموگرافی بدل چکی اور دنگی اور بانگلہ دیشی گھسپیٹ گھسپیٹ تینوں تین کاران ہے گھسپیٹ دھرمانتران جنسنگ کیا ایک اور ایک کانون بھی بنا ہے کہ داماد کو وراثت مل سکتی پراپرٹی مل سکتی ہے جماعی ٹولا جماعی ٹولا ہم نے تو سٹوری کی تھی اس پہ کتنے ایگزامپل جیسے آپ کو ملیں کہ ٹرائیویل محلاؤں سے شادی کر رہے ہیں مسلمان لوگ اور ان کے پراپرٹی اور یہ آدھیواسیوں کے نام پہ راجنیتی کرنے والے ہیں ایسے کوئی مسلمان شادی کرے تو اس میں کوئی اعتراضی ہے لیکن وہ اس میں شک یہ ہے کہ وہ سب بانگلہ دیشت سے ہیں میں آج سارے سکھلوں کو ووٹ بینک بنانے کے لیے آدھیواسیوں کے نام پہ راجنیتی کرنے والے لوگ ان کے تلوے چارٹ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ووٹ بینک بنے گا ادھروائیس سب سے پہلے آواز تو ان کو اٹھانی چاہیے تھی جو آدھیواسیوں کے نام پہ راجنیتی کرتے ہیں آدھیواسی چیف منسٹر ہے آدھیواسی چیف منسٹر وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان بن جائے لیکن آدھیواسی رام کے نام پہ یا حنوان کے نام پہ ایک نہ ہو جائے اور وہ ساری پالیسی اسی دشاہ میں لے کے گئے سارے بھی جب تک ہندو بہوسنکھیک ہے تب تک یہ سمیدھان ہے ایک منٹ لگے گا اس سمیدھان کو بدلنے میں جب تک ہندو بہوسنکھیک ہے تب تک بھارت میں لوگتن رہے جب تک ہندو بہوسنکھیک ہے تب تک ایکوالیٹی جسٹس لیبرٹی ہے جب تک ہندو بہوسنکھیک ہے تب تک آپ کو بولنے کی آزادی ہے سوچنے کی آزادی ہے لکھنے کی آزادی ہے تب تک ڈیموکرسی ہے تب تک ڈیموکرسی ہے تب تک آپ کو تھا پارٹی سے وہ ہندووں کو ریپریزنٹ کرتی ہے یہ مانا جاتا ہے تو اس دس سال میں جس جس سپیڈ سے ان ان وشوں پر کام ہونا چیئے تھا ہوا کیا آج ہم جا کے وقف بورڈ کی ڈیلیج پر پہنچیں کہ اس کام لوگ کچھ کریں مدرسے کی تو ابھی کہیں آوازی نہیں اٹھ رہی جو آپ نے بتایا کہ مدرسے کیوں ہیں ان کو سانکشن کیوں ہیں ہمارے ہاں سامان سکچا لاگ ہوئی ہے بربادی نہیں نہیں ہوا چرچہ شروع ہوئی ہے ایک یہ پریورتر ہے ہم آج آج بات کر رہے ہیں آپ دس سال پہلے اس پر کبھی کوئی پروگرام ہوتے ہوئے کہیں دیکھا کہ نہیں نہیں سکتے تھے چینل بند ہو جاتا لیکن نہیں لیکن آج تو یہ سرطہ میں ہے یہ فرق پہتا ہے ان کو تو یہ مان کے کام کرنا چیئے کہ پتا نہیں ہمارے پاس کتنا سا نہیں لیکن اس کے بعد ہم ہونا ہو کر کے جاؤں بھی اس سے جو کرنا ہے ہم آج ہی اتنا کبھی نہ کیسے ہوگا کہ ہزار سال میں جو ہوا وہ دس سال میں بدل جائے نہیں ہو سکتا آج جہاں سے آپ نے شروع کیا اور جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جب تک آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں کوئی راجنیتک پارٹی نرنے تو تب ہی لے گی جب پہلے سماج اک چیتنا ہوگی جاگرن ہوگی اور سماج اس کی مانگ اٹھائے گا آپ اس قدم کو اٹھا لیں جس کے لیے سماج کے اندر جاگرتی تک نہیں ہے مجھے نہیں تو یہ چرچائیں جو شروع یہ سماج شروع ہوا ہے جو کھل کر بولینے لگائے ہندو کلاوہ باندھنا اور تلک لگا کے آفیس جانا تک بند ہو چکا تھا دوہجار چودہ تک یہ جاکر نائک جو آج پاکستان میں بول رہا ہے اس نے یہی باتیں تیس سال ہندوستان میں بولی اور یہاں پہ ہیرو بن کے رائے پاکستان کے میڈیا نے اس کی درگتی کر دی لیکن بھارت کے میڈیا نے اس کو سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھا ہوا تھا موڈی جی کے پی ایم بننے کے بعد انڈیا چھوڑ کے بھاگا ہے ورنہ روز چوبیس گھنٹے کا پیس ٹی بھی چلتا تھا جاکر نائک جس میں یہی جہر وہ روز اگلتا تھا کانگریس کی سرکار میں وہ دیش چھوڑ کے بھاگا جب موڈی پیدان منتری کی کرسی پر آ کر بیٹھے ہیں یہ بدلاؤ ہے یہ چھوٹے موٹے بدلاؤ نہیں ہے پی ایف آئی کا پورا کا پورا تنتر جو آج اس دیش کے اندر نشٹ ہو گیا ہے یہ پی ایف آئی گلی گلی میں بیٹھا ہوا تھا عمر خالد کا باپ جو ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہے سیمی کا نیٹورک چلا تھا مدی پردیش کے اندر عمر خالد جیسے لوگ آج نائک بن کے بیٹھے ہوتے ہیں اگر نریندر موڈی پیدان منتری کی کرسی پر نہیں بیٹھے ہوتے کشمیر میں ڈلی میں اسی ڈلی کے اندر ممبئی کے اندر بینگلور کے یہ چلتی بسوں میں بم بلاسٹ ہوتے تھے وہاں سے لے کے آج ہم یہاں پہ آئے ہیں کہ ہم آج یہ بات کر رہے ہیں ان چیزوں کے بارے میں سمواد کر رہے ہیں اور جب بم بلاسٹ ہوئے ممبئی میں تو ممبئی میں شرط پوار جھوٹا کہ مسلم علاقے میں بم بلاسٹ ہوئے اس کی جھوٹی پریس کونفرنس کیا میڈیا کے سامنے آکے کہ ہندو مسلمانوں کی سو کالڈ یونیٹی بنی رہے اور اپنی جنتہ کو سکتک بتانے شرط گیا اور ہمت دیکھئے اس کے بعد کچھ سبے بعد ایکسپٹ کیا کامرے پر کہ میں نے جھوٹ بولا یہ راج نیتی تھی وہاں سے آج ہم یہاں پہ آئے ہیں جہاں اس دیش کا پردان منطری کیمرے پہ یہ بات بول رہے ہیں کہ بٹیں گے تو سامنے والا محفل سجائے گا مجھے لگتا ہے اتنی گہری بات پردان منطری جی کے موہ سے نکلنے کے بعد ہر ایک ہندو بیٹے کو بیٹی کو کہیں نہ کہیں یہ منن کرنا چاہیے کہ پردان منطری جی نے اتنی بڑی بات بولی ہے یہ کہ اول چناوی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے آپ ہندو ایکو سسٹم چلاتے ہیں کس پرکار کی چیتنا آپ پا رہے ہیں لوگوں کی بیچ میں نہیں چیتنا ڈیفینیٹلی آ رہی ہے یواؤں میں آ رہی ہے بیٹیوں میں آ رہی ہے بیٹوں میں آ رہی ہے جو سڑک پہ یہ بھگوا ڈال کے لڑکا یا لڑکی نکلتا ہے وہ اپنے لیے نہیں نکلتا وہ دوسری دوسری کسی کی بھی بیٹی کو لف جہادی سے بچانے کے لیے نکلتا اور میں اس سے پہلے تمہارے دروازے پہ تمہیں بچانے کے لیے آئیں گے ان کو بھی اپنی سنطانوں کی طرح بڑھنے کا موقع دو ان کا بھی سمان کرو اتصا بڑھا اور سمان کرو یہ جو سڑکوں پہ پانچ پانچ منٹ پہ پتھر لے کے نکل جاتے ہیں ان کے سامنے کون کھڑا ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے کہ سب کے اوپر پولیس گولی چلا دے گی ہے لاتھی چلا دے گی اور سرکار میں کوئی اور مکہ منٹری بیٹھا تو پولیس کو بھی گولی نہیں چلانے دے گا کیا آپ کو اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار نہیں کرنا ہوگا کیا اس کے بارے میں بات کرنا کمنالیزم ہے اس کے بارے میں بات کرنا آتنکواد ہے کہ کل کوئی تمہارا گھر جلانے آئے تو اس کے لیے چار بچے تمہارے تیار ہونے چاہیے گلی محلے کے جو اس کو کم سے کم روکنے کے لیے تیار ہو لڑکیاں کم سے کم اتنی جاگرت ہونے چاہیے کہ انہیں پتا ہونا چاہیے کہ جھوٹا کلاو اور جھوٹا تیلک لگا کے اگر کوئی مسلمان تمہارے کو لے جائے گا اور کل مار دے گا اس سے پہلے انہیں جاگرتی ہونا چاہیے کہ لیو کیا ہے اور لیو جہاد کیا ہے دونوں کے بیچ میں انتر پتا ہونا چاہیے یہ جن جاگرتی کا کام کئی سطروں پر ہو رہا ہے دیش میں اور کیول ہم نہیں کر رہے ہیں اس کا پرماڈ دیکھ رہا ہے جو ہماری اس سے پہلے آپ کلپنا کر سکتے تھے اس طرح سے کبھی نہیں ہو سکتا تھا اور کانگریس کی سرکار میں اور ان کے بدھائی کو کوئی بڑھا پڑا ایک ایک بدلہ یہ تو ہوا ہے جیسے آپ نے جیسے بھگوہ ڈال کے چل رہا ہے جو وہاں پر جنہوں نے عجیٹیشن کیا مسجد کے خلاف اس کو پہلے ہمیشہ ہی ایک ایکسٹریمیزم کی نظر سے دیکھا جاتا ہے یہ یہ اتیوادی لوگ یہ ایکسٹریمیزم لوگ ہیں یہ تھوڑی سی ایکسپٹنس بڑی ہے جب دروازے پہ جو بارڈر کی آپ بات کریں وہ بارڈر سب کے دروازے پہ آ چکا ہے اور جس کو سمجھ میں جس جس کو سمجھ میں آتا جا رہے اس کو یہ چیتنا آ رہی ہے جس کو آج نہیں آ رہا اس کو کل آئے گا اور جس کو کل نہیں آئے گا کسی قیمت کو چکانے کے بعد آئے گا یہ راجنے تیک مدہ نہیں ہے یہ چناوی بات نہیں ہے چناو میں کون جیتے گا ہارے گا اس سے اس کا فیصلہ نہیں ہونا ہے کسی اور کے جیتنے سے یہ سمسیہ پرسوں کی جگہ کل آ جائے گی کسی اور کے جیتنے سے پرسوں کی جگہ اور ایک دن بعد آ جائے گی لیکن سمسیہ سب کے دروازے پہ آنی ہے اس سے بچ کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ ایک مات راستہ ہے اس کا سامنا کرنے کا مجھے لگتا ہے یہ جاگرتی ہندو سمجھ میں آنی شروع ہوئی ہے لیکن پوری طرح جاگرت ہو گیا سمجھ گیا لڑنے کو تیار ہے ایسا تو اس تھی آج تو نہیں ہے راج کر کے گئے نا تو کیا سب کو نہیں معلوم تا کیا راج کرنے کے لیے لیکن راج کر کے گیا مغل کتنے آئے تھے لیکن چاہے دلی سے مہرولی سے آگرہ تک ہی راج کیا ہو پورا لیکن کر کے تو گئے نا تو کچھ لوگ تو یہاں کہی تھے نا یہ وہی لوگ ہیں جو انہوں نے کہا جو مغلوں نے کیا وہی آج کی کانگریس کر رہی ہے یہ سماجوادی پارٹی جو کر رہی ہے کہ میں ووٹ لے لوں کل جو اس کا جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا آج میری پانچ سال کرسی بنی رہے ہے موکھے منطری بن جاؤں اس کا لکش ہے کہ میں موکھے منطری بن جاؤں یہ بن جاؤں اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں گادھی جی کی جہینٹی وہیں منائی جاتی جہاں ہندو بہت سنکھے تھے سماجوادی اچھی طریقے سمجھ لے لوہیا جی کی فرسنہ ہندو بہت سنکھے تھے جہاں ہندو بہت بڑے بات ہے ہم بیٹکر وادی اچھی طریقے سمجھ بابا ساپ کی جہنتی وہیں منائی جاتی جہاں ہندو بہت سنکھ ہے ایسے مارکستوازی سمجھ لے ہیں باقی نہیں چلتی ہے اباقی سنگھ جی تو پاکستان جن میں جن میں لیے تھے گاندھی جی نے پورا دیش کو آزاد کرایا تھا تو قیدے سے گاندھی جہنتی پاکستان وبانگلہ دیش سے منایاں چیتھ نہیں مناتے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مطلب میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ سٹاک ہوم سنڈروم اتنا بڑھ گیا ہے نارسزم میگلومونیا اتنا بڑھ چکا ہے لوگ سمجھی نہیں رہے بھئیہ تم جن مہاپورسوں کے جس آئیڈیولوجی کی بات کر رہے ہیں یہ تو دیکھو ان کو مانتا کون ہے کون نہیں مانتا یہ جتنی سماج واد لوہیا واد امبیٹکر واد فلانے واد فلانے واد یہ وہیں چل رہا ہے جہاں ہندو بہت سنکھ باقی جگہ کے اول ایک ہی واد ہے دوسرا کوئی واد ہی نہیں ہے سنگل واد ہے بہت ساری باتیں ہو گئی آج اب دیکھیں ہم تو بات ہی کر سکتے ہیں باقی اس کا جو اثر ہونا ہوگا وہ تو دکھائی دکھائی پڑ جائے گا اب اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کو 23 نمبر کو پتا چلے گا جب مہراش اور جہارکن کے نتیجے آئیں گے بہت شکریہ عاشمینی جی بہت شکریہ کپیو جی سر بہت شکریہ آپ کا ایک بہت موسیقی